اور رسولوں سے عالی ہمارا نبی اور رسولوں سے عالی ہمارا ربی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیب غوم الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا نور اللہ الحمدللہ اصدر و جل امام ازد الدین ابن عبدالسلام رحمت اللہ ہی طرح کی کتاب بدایت السول فی تفضیل الرسول کا درس ہمارا جاری ہے اور سلسلہ ہمارا اور رسولوں سے عالی ہمارا نبی یہ چل رہا ہے اور اس میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام مخلوق سے افضل و عالی ہونے پر جو دلائل ہیں اور جو گفتگو ہے وہ کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اور اس کتاب کا درس بھی ہمیں سننے کی سعادت مل رہی ہے بہت ساری باتیں بحمدللہ اس حوالے سے سن چکے ہیں مزید آگے آج کے درس میں سننے کی سعادت حاصل کریں گے امام ازددین ابن عبدالسلام رحمت اللہ تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام مخلوق سے افضل و عالی ہونے پر دلائل قائم کرتے ہوئے گفتگو کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو مبارک اخلاق ہیں ان کو بھی پیش نظر رکھا جائے تو اس اعتبار سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ وآلہ وسلم کے پر فوقیت رکھتے ہیں اور ظاہر ہے کہ جب انبیاء کرام علیہ وآلہ وسلم پر فوقیت رکھیں گے تو دیگر پر بردرجہ اولا فوقیت رکھیں گے اخلاق جو اچھے اخلاق ہوتے ہیں عمومی طور پر تو ہمارے یہاں خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا یعنی کسی کے ساتھ اچھے انداز میں ملنا ملتے ہوئے چہرے پر مسکراہت کا ہونا کشادہ پیشانی کے ساتھ ملنا یعنی چہرہ دیکھے تو بندہ سامنے والے کا لگے کہ یہ مجھ سے پرتپاک انداز میں اچھے انداز میں مل رہا ہے عام طور پر ہمارے یہاں اس کو اچھے اخلاق کہا جاتا ہے لیکن اخلاق کا جو معنی ہے وہ بہت وسیع ہے اور اس میں کئی صفات آتی ہیں کئی خوبیاں آتی ہیں جن میں سے کچھ باتیں یہ ابھی آگے چل کے چند صفات کے بعد ذکر کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبیوں میں سے جیسے سخاوت ہے یہ بھی اچھے اخلاق میں سے ہے نرمی برتنا ہے نرمی اختیار کرنا ہے نرم گفتگو کرنا لوگوں کے ساتھ افوت درگزر کرنا معاف کرنا شجاعت بہادری سخاوت اسی طرح اور دیگر جو اچھے امور ہوتے ہیں شرم و حیاء ہے بڑوں کا عدب کرنا ہے چھوٹوں پہ شفقت و مہربانی کرنا ہے یہ تمام چیزیں اخلاق کے اندر شامل ہوتی ہیں تو جس کے اندر یہ خوبیاں جتنی زیادہ ہوں گی اس کے اندر اتنا ہی عالی وصف آئے جائے گا وہ دوسروں کے مقابلے میں اللہ کی بارگاہ میں اتنا ہی بلند ہوتا چلا جائے گا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور آپ علیہ السلام کے صادق و امین ہونے کے اعتبار سے تو قرآن مجید فرقان حمید کی نصوص الگ ہیں قرآن پاک میں اللہ پاک نے الگ بیان کیا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین اخلاق کے ساتھ متصف ہونے پر کفار و مشرقین بھی قائل تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اچھے اخلاق کی گواہی دیا کرتے تھے اس سے ان کو بھی انکار نہیں تھا لیکن اللہ پاک نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی گواہی ارشاد فرمائی چنانچہ سور قلم کی آیت نمبر چار میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِنْ عَوِيمِ کہ بے شک آپ بہت بڑے اخلاق پر فائز ہیں یعنی آپ کی ذات ستودہ صفات کے اندر عالی صفات والی تو آپ کی ذات ہے اس میں بہترین اخلاق پائے جاتے ہیں عظیم اخلاق پائے جاتے ہیں اچھا اب یہاں پر جو گفتگو ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ آپ کے اخلاق پر تو تفصیل ہے کہ ایک ایک خلق کے اوپر اگر گفتگو کی جائے سخاوت کے اوپر آپ کی نرمی کے اوپر آپ کے افوہ درگزر کے اوپر آپ کی جو بزرگی ہے اس کے اوپر وہ سب اپنی جگہ پر ہے لیکن یہاں پر غور طلب جو بات ہے جس کے اوپر مصنف جو ہے وہ توجہ دلا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جتنی بڑی شخصیت آپ کے اخلاق کے اوپر گواہی دے آپ کی خوبی کے اوپر گواہی دے آپ کی شان اتنی ہی بلند قرار پائے گی ایک ہے آپ کا ساتھی آپ کے اچھے اخلاق کی گواہی دے آپ کی خوبیوں کی آپ کی صلاحیتوں کی گواہی دے ایک ہے کہ آپ کے استاد آپ کی خوبیوں کی گواہی دیں بتائیں کہ بہت اچھا طالب علم ہے بہت اچھا اسلامی بھائی ہے یہ ساری بات وہ بتائیں پھر اس سے اوپر آپ کے پیرو مرشید اس بات کی گواہی دیں وہ کہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ بہت اچھے اخلاق سے متصف ہیں بہت اچھا اسلامی بھائی ہے یہ ساری باتیں بتائیں پھر اس سے اوپر چلیں اگر کسی کے بارے میں غوث پاک رحمت اللہ ہی طرح فرما دیں تو اس کے تو بارے نہیں آرے ہو جائیں اور پھر اس سے اوپر چلیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے بارے میں اس طرح ارشاد فرما دیں تو اس کے لئے تو فضیلت کا ایک باب بن جاتا ہے پورا ایک اس کے لئے چپٹر بن جائے گا کہ اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرما دیں جیسا کہ ہم صحابہ اکرام علیہ مردوان کے احوال کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ کسی کے بارے میں یہ ارشاد فرما دیا تو اب اس کی خوبی وہ بن جاتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی جس ذات کے اخلاق کے آلہ ہونے کی گواہی دے اس کے بارے میں کیا کہنا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے کہ جس کے اخلاق کے آلہ ہونے کی گواہی خود رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمائی ہے اسی پر بیان کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں وَمِنْهَا أَنَّ اللَّهُ تَعَالَى أَثْنَا عَلَىٰ خُلُقِهِ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فَقَالَ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَوِيمٍ کہ انہی دلائل میں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ بے شک آپ عظیم اخلاق پر فائز ہیں وَاسْتِعْذَامُ الْعُظَمَائِ لِشَيْئِ يَدُلُّ عَلَىٰ اِغَارِهِ فِي الْعَغَمَتِ اور جب کوئی بڑی شخصیت بڑے بڑے لوگ کسی چیز کو عظیم قرار دیں کسی چیز کو عظیم قرار دیں تو یہ اس کی تعظیم میں مبالغے کے اوپر اس کے اوپر زیادتی پر دلالت کرتا ہے اس کی تعظیم میں زیادتی پر دلالت کرتا ہے کوئی چیز ہے ہم اپنی حیثیت کے مطابق کہیں گے کہ کیسی چیز ہے کیمرے کوئی دیکھیں مثال کے طور پر کہ کیسا بہترین کیمرہ ہے ہم تو اپنے مطابق یہ بات کہیں گے کیونکہ ہم اس طرح کا کیمرہ یوز کریں گے اور یہاں پہ اس کیمرے کا ریزلٹ کچھ اور ہوگا لیکن اس فیلڈ کے افراد جن کو اس چیز کے بارے میں معلومات ہوگی وہ کہیں گے کہ بھئی تو پرانی ٹائپ کا کیمرہ ہے آپ کو کیا پتہ کیسے کیسے جو ہے وہ کیمرے وغیرہ آتے ہیں میں نے صرف ایک مثال آپ کے سامنے پیش کی تو جو جاننے والے ہیں جو اس فیلڈ کے ماہرین ہیں وہ ان کی گواہی کیا ہوتی ہے اس چیز کی اہمیت کے اوپر دلالت کرتی ہے بتاتی ہے کہ واقعی چیز کوئی بہت بڑی ہے اسی طرح آپ اور چیزوں کے اندر آ جائیں کہ سخاوت کس کو کہتے ہیں جو جانتا ہوگا وہی کسی کے سخاوت کی تعریف کر سکتا ہے نرمی کی تعریف کر سکتا ہے تو اسی طرح جب بڑے کسی چیز کی تعظیم کریں اور اس کی اہمیت کو بیان کریں تو وہ اس کی اہمیت میں مبالغے کے اوپر دلالت کرتی ہے تو فرماتے ہیں کہ کہ بڑے بڑے لوگ کسی چیز کی تعظیم کسی چیز کی اہمیت کے اوپر رہنمائی کریں بتائیں تو یہ اس کی مبالغے کے اوپر دلالت کرتا ہے تو ذرا بتاؤ تو صحیح کہ جو سب سے عظیم ہے اللہ تبارک و تعالی وہ کسی کے اخلاق کو عظیم قرار دے تو اس کے بارے میں آپ کا خیال کیا ہے تو یہ اللہ پاک کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی اخلاق کی دلیل اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی اخلاق کو بیان کرنا ہے تو یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اخلاقی اعتبار سے بھی دیگر تمام مخلوق کے اوپر فوقیت رکھتے ہیں اس کے بعد کی جو گفتگو فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ جللہ شانہو کا انبیاء کرام علیہ وسلم پر وحی فرمانا یقینا یہ ان کے مقام و مرتبے کی ایک دلیل ہے بلند مقام و مرتبے کی ایک دلیل ہے کہ عام انسان سے اللہ پاک گفتگو نہیں فرماتا کلام نہیں فرماتا یہ انبیاء کرام علیہ وسلم کا وصف تھا ان کی خوبی تھی اور ان کا مقام و مرتبہ تھا اللہ پاک نے ان سے کلام فرمایا لیکن انبیاء کرام علیہ وسلم سے جو کلام ہوا کسی سے کلام ہوا تو اس طرح کے براہ راست کلام کیا جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کسی سے براہ راست کلام نہیں ہوا بلکہ فرشتے کے ذریعے ہوا جیسے جبریل امین علیہ السلام عام طور پر انبیاء اکرام علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آیا کرتے تھے کسی سے کلام ہوا تو اس طرح کے ان کے دل کے اندر بات کو ڈال دیا گیا کسی کو جو وحی کی گئی وہ خواب کی حالت میں کی گئی تو وحی جو اترتی تھی وہ مختلف انداز میں ہے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جللہ شانہو نے سورة الشورہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ وما کانڑ بشر ان یکلیمہ اللہ اللہ وحیا او می وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحیا بِعِذْنِهِ مَاعِشَا کہ کسی بشر کے یہ لائق نہیں کہ اللہ پاک اس سے کلام کرے مگر یہ کہ اللہ پاک اس کی طرف وحی کرتا ہے یا ما وراء حجاب پردے کے پیچھے سے اس سے کلام ہوتا ہے یا اللہ پاک فرشتہ بھیجتا ہے جو اللہ پاک کے اذن سے جو چاہتا ہے اس کی طرف وحی کرتا ہے اللہ پاک برہ راز کلام فرمائے گا اللہ پاک دل کے اندر بات کو ڈال دے گا اللہ پاک فرشتے کو بھیجے گا جو اس سے گفتگو کریں گے اس کی طرف وحی کریں گے انبیاء اکرام علیہ السلام پر مختلف انداز میں اس طرح وحی آئی لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اللہ پاک نے ہر طرح کی وحی بھیجی آپ کے دل کے اندر بھی بات ڈالی گئی آپ سے خواب کے اندر بھی گفتگو کی گئی آپ علیہ السلام سے اللہ پاک نے بغیر کسی واسطے کے براہ راز کلام فرمایا شبہ میراج کلام ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے علاوہ اور مقام پر بھی کلام ہوا اسی طرح اللہ پاک نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا اور ایسا بھیجا کہ بعض کتب کے مطابق سیدنا جبریل امین علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چوبیس ہزار مرتبہ حاضر ہوئے بہت بڑی بات ہوتی ہے چوبیس ہزار مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہونا تو کسی نبی علیہ السلام کے مرتبے کو ہم اس طرح جان سکتے ہیں کہ اللہ پاک ان کی طرف وحی فرماتا ہے اگر ایک دفعہ بھی ان کی طرف وحی فرمائی تو یہ چیز کیا ہے ان کے مقام و مرتبے کی بلندی ہے تو پھر اس ہستی کا کیا کہنا کہ جس کی طرف اللہ پاک نے ہر طرح کی وحی فرمائی ہوگی تو یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیگر انبیاء کرام علیہ وسلم پر اس لحاظ سے بھی فائق ہونا اس لحاظ سے بھی بلند مرتبہ ہونا ظاہر ہوتا ہے اسی بات کو ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمِنْهَا أَنَّ اللَّهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَىٰ كَلَّمَهُ صلی اللہ علیہ وسلم بِأَنْوَاعِ الْوَحِي وَحِيَ ثَلَاثَةٌ کہ انہی دلائل میں سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وحیی کی مختلف انواع کے ساتھ کلام فرمائے مختلف قسم کی وحیی کے ساتھ اللہ پاک نے کلام فرمایا وَحِيَ ثَلَاثَةٌ وحیی کی بنیادی تین قسمیں ہیں اَحَدُهَا الرُّعِيَ الصَّادِقَةً سچے خواب تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحیی کی ابتدا ہوئی وہ سچے خوابوں کے ذریعے ہوئی جو خواب آپ رات کو دیکھتے صبح بالکل اس کی تعبیر واضح ہوا کرتی تھی تو ابتداعاً کسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحیی آتی رہی سچے خواب آپ کو دکھائے جاتے رہے یہاں تک کہ پہلی وحیی گار حرا کے اندر نازل ہوئی ہے وَالثَّانِيَ الْقَلَامُ مِن غَيْرِ وَاسِتَتِمُ دوسری صورت کیا ہے بغیر کسی واسطے کے اللہ پاک کا کلام فرمانا جیسے موسیٰ علیہ السلام سے فرمائے کوہی تور پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صدرت المنتحہ پر اللہ پاک نے کلام فرمائے وَالثَّارِثُ مَعَ جِبْرِیلِ علیہ السلام اور تیسری قسم ہے جِبْرِیلِ علیہ السلام کے ساتھ اور یہ باکثرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واقعات پیش آئے آگے جو گفتگو ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قیامت تک رہنے والا موجزہ عطا فرمایا یعنی قرآن مجید فرقان حمید یہ قرآن مجید فرقان حمید وہ ہے کہ جس میں پچھلی تمام کتابیں ان کے علوم موجود ہیں اور اس سے بڑھ کر دیگر باتیں بھی موجود ہیں یعنی آپ کی جو کتاب ہے یہ پچھلی تمام کتابوں کے علوم کے اوپر مشتمل ہے اور اس کے علاوہ دیگر باتیں یہ جدہ گانہ ہے اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ جو مصند احمد اور امام تبرانی نے موجبہ کبیر کے اندر روایت کیا اور امام احمد نے اپنی مصند کے اندر روایت کیا حضرت سیدنا واثلہ بن الاسقع رضی اللہ عنہ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اُعطیتو مکانت توراتی السبع کہ مجھے توریت کی جگہ سات صورتیں دی گئیں توریت کی جگہ سات صورتیں دی گئیں وَاعطیتو مکان الزبوری المئین اور مجھے زبور کی جگہ دو سو والی صورتیں دی گئیں تفصیل میں بیان کرتا ہوں وَاعطیتو مکان الانجیل المثانیہ اور مجھے انجیل کی جگہ پر مثانی دیے گئے وَفُدِّلتو بِالْمُفَصَّل اور اس کے علاوہ مجھے مفصل کے ذریعے فضیلت دی گئی مفصل کے ذریعے فضیلت دی گئی جو یہ فرمایا کہ تورید کی جگہ مجھے السبع سات سورتیں دی گئیں اس سے مراد سور بقرہ سے لے کر سورت التوبہ تک ہے سور بقرہ سے لے کر سورت التوبہ تک اس میں انفال اور سورت التوبہ ایک ہی ہیں سورت الانفال اور سورت التوبہ ایک ہیں یہ بڑی بڑی جو صورتیں ہیں یہ توریت کے قائم مقام ہیں اور یہ فرمایا کہ زبور کی جگہ مجھے دو سو والی صورت دی گئی یعنی ہر وہ صورت کے جو سو آیتوں سے اوپر ہے سو آیتوں سے اوپر ہے وہ صورت مجھے دی گئی زبور کی جگہ اور یہ ارشاد فرمایا کہ مثانی مجھے دی گئی تو مثانی سے مراد ہر وہ صورت کے جو سو آیتوں سے کم ہو سو آیتوں سے میعتین سے مراد میعین سے مراد وہ جو سو آیتوں سے زیادہ ہوں وہ صورتیں جن کے اندر سو آیتوں سے زیادہ آیتیں موجود ہیں اور مثانی سے مراد وہ صورتیں جس میں سو آیتوں سے کم آیتیں موجود ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی اور فرمایا کہ مجھے مفصل کے ذریعے فضیلت دی گئی تو وہ صورت الحجرات سے لے کر آخر قرآن تک ہے یہ ساری وہ صورتیں ہیں جو توریت اور انجیل کے علاوہ اس کے اندر علوم موجود ہیں اور باتیں موجود ہیں تو آپ علیہ السلام کی جو کتاب ہے وہ دیگر کتابوں کے اوپر فضیلت رکھتی ہے وہ ان کی تصدیق بھی کرنے والی ہے اس اعتبار سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر انبیاء کرام علیہ وسلم کے اوپر فضیلت حاصل ہے اسی کے بارے میں فرماتے ہیں اور انہی امور میں سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب یعنی قرآن یہ مشتمل ہے ان باتوں کے اوپر کے جن پر توریت انجیل اور زبور مشتمل ہیں اور آپ علیہ السلام کو مفصل کے ذریعے جدہ گانا فضیلت بھی دی گئی وہ صورتیں دی گئیں جو کسی اور نبی علیہ السلام کو نہیں دی گئی صحیح بخاری صحیح مشلم شریف کے اندر ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں یہ ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہماری اور ہم سے پچھلی امتوں کی مثال اس طرح ہے کہ کسی شخص نے ایک کام پر کچھ لوگوں کو عجیر رکھا ملازم رکھا عجرت مقرر ہو گئی دو قیرات کہ دو قیرات تم لوگوں کو ملیں گے صبح فجر سے لے کے مغرب تک تم نے کام کرنا ہے تو جن کو کام پر رکھا تھا انہوں نے فجر سے لے کے زہر تک کام کیا اور اس کے بعد کہا کہ ہم کام نہیں کرتے لہذا ان کو ایک قیرات عجر دے دیا گیا ایک قیرات جو ہے ایک پیمانے کو بولتے ہیں یہاں مراد مقصوص رقم ہے کہ ان کو مقصوص رقم دے دی گئی پھر اس کے بعد اس کام پر رکھنے والے نے دوسرے لوگوں کو رکھ لیا کہ ٹھیک ہے اب تم ہی کام مکمل کرو تو انہوں نے بجائے مغرب تک کے زہر سے اثر تک کام کیا اس کے بعد کہا کہ ہم کام نہیں کرتے ان کو بھی ایک قیرات دے دیا گیا اجرت ان کی دے دی گئی آدھی اجرت دے دی گئی سہر ہے کہ آدھا کام کیا تو آدھی اجرت دے دی گئی پھر اس کے بعد ایک اور قوم کو رکھا گیا تو انہوں نے اثر سے مغرب تک کام کیا اثر سے مغرب تک کام کیا تو ان کو پورا عجر دے دیا گیا دو قیرات جو مقرر ہوئے تھے وہ دے دیا گیا تو پچھلے والوں نے کہا کہ یہ کیا کہ کام ہم نے زیادہ کیا اور عجر ہمیں کم ملا یہ مثال دی ہے کہ اللہ پاک نے یعنی جو کام پر رکھنے والے کی مثال ہے بلا تمثیر وہ بیان کی اللہ پاک نے کہ اللہ پاک نے مقرر کیا تو پہلے والے جو تھے وہ تھے یہودی اور دوسرے والے جو تھے وہ عیسائی اور تیسرے والے مسلمان تو انہوں نے فجر سے زہر تک کام کیا ان کو ایک قیرات عجر ملا اور دوسرے والے جو تھے انہوں نے زہر سے اثر تک کام کیا ان کو بھی ایک قیرات مل گیا لیکن تیسرے یعنی مسلمان انہوں نے اثر سے مغرب کام کیا ان کو دو قیرات عجر مل گیا کام تھوڑا ہوا لیکن اس کے اوپر عجر کیا ہوا زیادہ ملا تو انہوں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی کہ کام ہم نے زیادہ کیا عجرت ان کو زیادہ مل رہی ہے عجر ان کو زیادہ مل رہا ہے تو اللہ پاک ان سے ارشاد فرمائے گا کہ کیا میں نے تمہارے عجر کے اندر کوئی کمی کیے تم نے جتنا کام کیا اس کے مطابق تمہیں عجر ملا ہے نہیں ملا یعنی اہل کتاب میں سے وہ کے جو ایمان والے تھے انہوں نے کام کر لیا اسی طرح ان کو عجر دے دیا گیا تو اللہ پاک فرمائے گا کہ کیا میں نے تمہارے عجر میں سے کوئی کمی کیے انہوں نے کہا نہیں جتنا کام کیا اتنا عجر ہمیں مل گیا فجر سے زہر تک کی جو عجرت بنتی تھی وہ دے دی گئی زہر سے اثر تک کی جو عجرت بنتی تھی وہ دے دی گئی فجر سے لے کے تم نے مغرب تک کام تو کیا نہیں تو تمہیں پورا عجر کیسے ملتا جتنا کام اتنا عجر مل گیا باقی رہا ان کو دینا تو یہ میرا فضل ہے میں جس کو چاہے دوں یعنی جو چیز میری ہے اس پر روک ٹوک کرنے والا ہے کون میرا فضل ہے جس کو چاہے میں دوں تو یہ جو دگنا عجر ملا کام کم اور عجر زیادہ عمل کم اور اس کے پر عجر زیادہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آپ کی امت کو حاصل ہے یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت جو اللہ پاک کی بارگاہ میں ہیں اس کو ہمارے سامنے ظاہر کرتی ہے چنانچہ فرماتے ہیں ومنہا اَنَّ اُمَّتَهُ صلی اللہ علیہ وسلم اَقَلُّ عَمَلًا مِمَّن قَبْلَهُمْ وَأَكْثَرُ عَجْرًا یعنی انہی دلائل میں سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یہ عمل کے اعتبار سے کم اور عجر کے اعتبار سے اپنے سے پہلے والوں سے زیادہ ہے جیسا کہ حدیث صحیح کے اندر آیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کو بیان کرتے ہوئے آپ کی افضلیت کو بیان کرتے ہوئے مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی وہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا فرمائیں لیکن اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو اختیار دیا گیا کہ آپ جو چاہیں اختیار کر لیں آپ چاہیں بادشاہ بن جائے آپ کو بنا دیا جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو توازو اختیار کرتے ہوئے اپنے آپ کو ایک بندے کی حصیت سے اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کرے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر بندہ بن کے پیش ہونا یہ پسند کیا بادشاہ بننا آپ نے پسند نہیں کیا حالکہ ہے آپ تمام بادشاہوں کے بادشاہ اللہ نے ساری مخلوق کا آپ کو بادشاہ مقرر کیا ہے لیکن دنیاوی جو تھاٹ ہے دنیا کے اندر جو عیش و عشرت ہوتی ہے بادشاہ والی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار نہیں کی نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا انداز تھا کہ جس سے لوگوں کے سامنے آپ کی کوئی بادشاہ جو ہے وہ ظاہر ہوتی بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تو یہ ہوا کرتا تھا کہ آپ صحبہ کرام علیہ مردوان میں اس طرح بیٹھا کرتے تھے کہ آنے والے کو پوچھنا پڑتا تھے کہ ایکیوکم محمد تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کون اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان بیٹھ جائے کرتے تھے تو یہ آپ علیہ السلام کی آجزی ہوتی تھے اسی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے اتنا مقام عطا فرمایا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے توازو کو اختیار کیا اور جو توازو اختیار کرتا ہے آجزی اختیار کرتا ہے اللہ جللہ شانو ہو اس کو اور بلند مقام عطا فرماتا ہے تو فرماتے ہیں ومنہ ان اللہ عز وجل عرض علیہ صلی اللہ علیہ وسلم مفاتح کنوز الارض وخیرہ بین ان یکونا نبیا مرکا او نبیا عبدا یعنی انہی وجوہات میں سے یہ ہے کہ اللہ عز وجل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زمین کے خزانوں کی چابیاں پیش کی اور آپ علیہ السلام کو اس بات کا اختیار دیا کہ آپ بادشاہ نبی بنے یا نبی عبد بنے آجزی اختیار کریں اللہ کی بارگاہ کے اندر نبی عبد بنے فستشار جبریل علیہ السلام فاشار علیہ انت وضع کہ آپ علیہ السلام نے جبریل امین سے مشاورت کی کہ کیا کرنا چاہیے تو انہوں نے اشارہ دیا کہ آپ آجزی اختیار کریں نبی عبد بنے یعنی وہ بادشاہت کو اختیار نہ کریں ظاہری بادشاہت کے محل بھی ہو ٹھاٹ بارڈ کے ساتھ رہیں یہ اختیار آپ نہ کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقالا اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یعنی میں اللہ کا آجز بندہ بننا چاہتا ہوں کیسے آجز بندہ کہ ایک دن میں بھوکا رہوں اور ایک دن کھانا کھاؤ جس دن میں بھوکا رہوں تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ کے اندر آجزی اختیار کروں اسے پکاروں اسے دعا کروں اور جس دن میں کھانا کھاؤں تو اس دن اللہ پاک کا شکر ادا کریں فرماتے ہیں قصد صلی اللہ علیہ وسلم ان یکون مشغولا باللہ فی توری الشدت والرخا والنعمت والبلہ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا ارادہ کیا کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر آپ شدت و رخا یعنی سختی اور نرمی دونوں دوروں کے اندر رہیں اور نعمت اور آزمائش دونوں ادوار کے اندر دونوں حالات کے اندر رہیں یعنی اللہ کی بارگاہ کے اندر آپ کی جو حاضری ہو جب اللہ کی طرف آپ رجوع کریں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ پاک کی عبادت کر رہے ہوں تو اس وقت وہ اوقات بھی آنے چاہیئے کہ آپ پر اللہ کی خوب نعمتیں ہو رہی ہوں ظاہری نعمتیں آپ ان حالات کے اندر ہوں کہ نرمی ہو آسانیہ ہو اور اسی طرح آپ ان حالات میں بھی اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوں جبکہ فاقہ تاری ہو ان حالات میں بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوں جبکہ آزمائشیں آئے بھی ہوں تو یوں آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں سب سے زیادہ شکر کرنے والے بھی تھے اور سب سے بڑھ کر صبر کرنے والے بھی تھے تو یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ آلہ اور صاف بھی دیگر تمام مخلوق سے بڑھ کر پائے جاتے ہیں تو آپ علیہ السلام کا مقاب و مرتبہ بھی دیگر تمام سے بڑھ کر قرار پائے گا رب تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت طیبہ کی محبت نصیب فرمائے آمین بجاہی نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی اور رسولوں سے آلہ ہمارا ربی